کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو رو درور کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو رو درور تائبہ کے شمس و دہا تم پہ کرو رو درور اور کام وہ لے لیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو رو درور آئیے ہاں مراب آقا اے نامدار مدینے کے تاجدار حبیبِ گردگا محبوبِ پروردگار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درور پاک پڑھنے کی سعادت سے حاصل کر لیں پڑھے اللہم صلی اللہ وسیدنا و شفینا حقیبنا مولانا محمد مباری وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم سلام علیہ وسلم علیہ وسلم میں کمیٹی ہر رات سے بجارش کروں گا کہ کچھ اور کچھ ہونے کا انتدام کر دیں اس لئے کہ جو ہمارے نوجوان آنے والے مہمان جو کھڑے ہیں اور کچھ بیچ میں جگہ کھالی ہے میں ان حضرات سے بجارش کر رہا ہوں کہ یہ خنڈولی کی سرزمین ہے کلکتہ کا یہ شہر نہیں کہ ایک آدمی ایک لاکھ روپیہ لے کر کے کلکتہ پہنچا کہ کہیں جگہ مل جائے گی تو ہم تجارت کریں اب جگہ نہیں مل رہی ہے اسی پیسے سے ہوتل بکھانا شروع کر دیا کھاتے کھاتے 999999 روپیہ جب کھا چکا اب وہ آدمی سوچنے لگا کریں تو کریں کیا 999999 روپیہ کھا چکے ایک روپیہ بچا ہے کسی ہوتل میں بھی جانے کے لائق نہیں ہے تو ایک روپیہ میں اس نے ایک تربوزہ کھریدا اور جیسے ہی کھانے کے لئے تربوزہ کو کھاڑا تو اس میں سے ایک جین نکلا کہا کہیے سرزمین اب آدمی سوچنے لگا کہ ابھی تک ہی تگہ نہیں ملی تھی لیکن جب جین کبزے میں آ گیا ہے تو جگہ مل ہی جائے جین نے کہا کہیے آپ کو کیا چاہیے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے کلکتے میں تھوڑی سی جگہ چاہیے جین نے کہا کہ اور کوئی دوسری چیز مانگ لیجئے میں دے دوں گا اگر کلکتے میں جگہ ملتی تو ہم تربوزہ کے اندر نہیں رہے تو جو جگہ ہے جو خالی ہے آپ تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ تشریف پر لیجئے اللہم صلی اللہ و سجیدنا و شبیعنا و حبیمانا مولانا محمد مارک صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع اور اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام کا ایک نور علی خافلہ موجود ہے تو ہمارے بھی زبان سے اور آپ کی بھی زبان سے کیا نکھیں اس لیے کہ اکتر نوری صاحب صاحب کی درستو میری آواز ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ کہ مجمع بھی یہی کہیں ہمارے علماء بھی یہی کہیں کہیں کہ جو بھی میرا کلام مونے کے لے گا جو بھی میرا کلام مونے کے لے گا کہ جو بھی میرا کلام مونے کے لے گا ان کے حق میں سلام مونے کے لے گا ان کے حق میں سلام مونے کے لے گا مونے کے لے گا اور چیری کردے کھی میرے سینے کو چیری کردے کھی میرے سینے کو میرے آقا کلام مونے کے لے گا میرے آقا کلام مونے کے لے گا آپ کی دائے رکھیں کہ ہم جو گھر رہے ہیں اور آپ جو سماد کر رہے ہیں امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں فاتح خیبر بھی دیکھ رہے ہیں نبیوں کے سردہ بھی دیکھ رہے ہیں پیارے آقا اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ اللہ پیارے آقا کی بات تو در کنار ہے پیارے آقا تشریف فرما ہے پیارے آقا کے ماننے والوں کا قافلہ ہے مجمع ہے پیارے آقا جم نباز سے ہے جب پیارے رسول نباز سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قالا نبیوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بہاں میں علم کا شہر ہوں علیہ وسلم اس کے دروازے ہیں میں علم کا شہر ہوں علیہ وسلم اس کے دروازے ہیں آقا نے فرمایا علیہ وسلم دروازے ہو گئے علی علم کے باب ہو گئے پیارے آقا پیارے آقا جب نبازہ ہے علی علم کے دروازے ہو گئے علم کے باب ہو گئے نبی کے جیوانوں نے مان لیا نبی کے چاہنے والوں نے مان لیا اللہ اللہ حرت علی کی بارگاہ میں جبدلے امی بھی آگئے انتانی شکل میں آگئے انتانی لباس میں آگئے نبیوں کے سردار نے بات پہت خیبر کو علم کا دروازہ فرمایا ہے علم کا باب فرمایا ہے جرا دیکھا جائے حیرت جیر لے امیر انتانی شکل میں آئے ہیں انتانی لباس میں آئے ہیں علی کی بارگاہ میں حاضر ہیں علی نے آنے والے کو دیکھا ہے علی نے آنے والے کو دیکھا ہے علی کو کیا معلوم آنے والا جیر لے امی ہے آنے والا سید الملائکہ ہے آنے والا روح الامی ہے علی تو یہ جان رہے ہیں یہ آنے والا دہا سے آیا ہوگا کسی محلے سے آیا ہوگا آنے والے نے سوال کیا اے علی آپ کو نبی نے علم کا دروازہ فرمایا ہے حیرت علی نے آدھ کیا ہے اے سوال کرنے والے اے پوچھنے والے علی علم کا دروازہ نہیں تھا نبی نے فرمایا تو علی علم کا دروازہ ہو گیا علم کا باب ہو گیا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ جواب کی دیئے گا حیرت علی نے فرمایا سوال کی دیئے علی جواب دینے کے لئے تیار ہے سوال کرنے والے نے سوال کیا اے علی آپ علم کے دروازے ہیں آپ علم کے باب ہیں یہ بکھائیے کہ اس وقت جبریل امینی کہا ہے سید الملائے کا کہا ہے جیسے ہی سوال کیا ہے علی نے تائے دیکھا ہے علی نے بائے دیکھا ہے علی نگاہیں جھکا لیتے ہیں علی نگاہیں اٹھا لیتے ہیں حیرت علی نے فرمایا جبریل امینی تو آپی ہے سید الملائے کا تو آپی ہے روح الامین تو آپی ہے حیرت جبریل امینی نے فرمایا اے علی آپ کو کیسے معلوم میں جبریل ہوں میں سید الملائے کا ہوں حیرت علی نے فرمایا جب آپ نے سوال کیا میں نے تائے دیکھا جبریل نظر نہیں آئے میں نے بائے دیکھا جبریل نظر نہیں آئے میں نے مشرق و مقری میں دیکھا جبریل کہیں نہ ملے میں نے ساتوں طبق زمین کو رونڈ ڈالا جبریل کہیں نہ ملے پہلے آسمان میں دیکھا جبریل نہیں دوسرے میں دیکھا جبریل نہیں تیسرے میں دیکھا جبریل نہیں مقام سمرہ میں دیکھا جبریل امی نہیں ہے جب جبریل امی کہیں نہیں ہے جبریل امی تو آپی ہے خید الملائقہ تو آپی ہے جبریل امی نے فرمایا اے علی تُو نے ست کہا ہے اے دنیا والوں اے غلام اے حسین نبی کے غلاموں سنو جب علی کی نگاہ سے جبریلہ نہیں نہیں چھپ سکتے نگاہ نبی سے نبی کے دیوانے کیسے چھپ سکتے گے نبی کے چاہنے والے کیسے چھپ سکتے گے اس لئے آقی دارت کے آقائے کائناں دیکھ رہے اور پیارے آقا موجود ہے پیارے مصفہ موجود ہے وہ آقا اے کائنات ہے جس پر نگاہیں پڑ جاتی ہیں قسمتی میں راج ہو جاتی ہے وہ قسمت سے دھنی ہو جاتے ہیں نبی کون و مکا اور امام حسین کے نانا جان تشریف فرما ہے صحابہ اے کرام کمجمع ہے کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں تننے والے نبی کے وفادار ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں پیارے آقا گپتگو فرما رہے ہیں پیارے نبی گپتگو فرما رہے ہیں اسی مجمع میں حیرت ابو طلحہ بھی ہے حیرت ابو طلحہ کی داتے گرامی ہیں حیرت ابو طلحہ نے کیا دیکھا کیا دیکھا کہ نبی کون و مکا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گپتگو فرما رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے آقا کئی دین سے کھانا نہیں کھائے ہیں اللہ اللہ قربان تو جاؤ ایمان حسین کے نانا جان ہے شہید آدم کے نانا جان ہے رسول آدم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حیرت ابو طلحہ گھر آتے ہیں بی بی نے کہا میرے سرداد آپ کہاں سے آ رہے ہو کہاں بارگاہ نبی سے آ رہا ہوں میں بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہا ہوں کہاں میری بی بی بتا بتا گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہے یا نہیں ہے بی بی نے کہا میرے سرداد یہ جو کی چند روٹیاں ہیں جرا نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے حیرت ابو طلحہ نے کہا اے میری بی بی میں کیسے لے کر کے میں جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں کسیف تا داد میں صحابہ کرام ہیں یہ چند روٹیاں ہیں میں آقا کی بارگاہ میں کیسے لے کر جاؤں گا آپ نے دوسرے صحابی کو بولایا ہے حیرت انس کو بولایا ہے اے انس یہ روٹیاں نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا جائے حیرت انس لے کر کے جلے ہیں اللہ اللہ بھی دوری ہی میں تھے ابھی حیرت انس نے یہ نہیں کہا ہے میں ابو طلحہ کے گھر سے آ رہا ہوں میں کھانا لے کر آ رہا ہوں اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں قالن نبیوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلہ کا ابو طلحہ تہا بے تامین اے انس کیا ابو طلحہ کے گھر سے آ رہے ہو اور کھانا لے کر آ رہے ہو ہاں میرے آقا میں اونی کے گھر سے آ رہا ہوں اور میں کھانا لے کر آ رہا ہوں پیغمبر اے آدم ارشاد فرماتے ہیں اے انس جاؤ جاؤ ابو طلحہ سے کہہ دینا اے ابو طلحہ ارے نبی تمہارے گھر آنے والے ہیں مصطفہ جان رحمت تمہارے گھر آنے والے ہیں اللہ اللہ رہے تیانت گئے ہیں اے ابو طلحہ مقدر پہ نہ کرو اس لئے کہ آقا تمہارے گھر آنے والے ہیں نبی تمہارے گھر آنے والے ہیں کھانا یہی تناول فرمائیں گے ایک ہل دولی میں بسنے والے مسلمان جلسے میں آنے والے مسلمان عقیدہ یہ رکھو ایمان حسین بھی موجود ہے علی جی مرتجہ بھی موجود ہے آقا بھی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں آقا بھی موجود ہے رتیانس نے کہا اے ابو تلہ مقدر پہ نہ کرو نبی تمہارے گھر آنے والے ہیں رتی ابو تلہ مذکر آنے لگے مقدر پہ نہ کرنے لگے امام الانبیاء میرے گھر آنے والے ہیں امام الرسول میرے گھر آنے والے ہیں اللہ اللہ جرہ قربان تو جاؤ پیارے آقا نے فرمایا کہا جتنے صحابہ ہو میرے ساتھ چلو ابو تلہا کہ یہاں کھانا کھانا ہے اور نبی کا چلا پیارے آقا کا چلا جب پیارے آقا آ رہے ہیں پیارے آقا کے ساتھ نبی کے جیوانے آ رہے ہیں چائے جو ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں رات reception دیکھئے برعوظ شریف یوپی سے چل کر شائر ملک ہندوستان شائر آزم بھارت حضرت مہترم شائر ہندوستان جناب محمد علی فیضی برعوظ شریف یوپی آپ کے شہر محبت میں تشریف لاکر اسٹیجِ محبت پر جلوہ پروز ہو رہے ہیں ان کا ویلکم اور استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت پیغامِ کربلہ کون فرید شائرِ ہندوستان جنابِ محمد علی فیضی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اب بیٹھ جائیں آپ محمدتوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ جو حضرات جو پیشے ہیں وہ ان سے گجادش ہے کہ آپ آگے آ جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دیوانے جتنے ہو چلو ابو تلہ کے یہاں کھانا کھانا ہے اور آقا جب چلتے ہیں کیا عالم ہوتا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں ان کی محقنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں پوچے بسا دیئے ہیں حرقِ ابو تلہ کبھی اندر کبھی باہر ہو رہے ہیں اللہ ہوتا پر نظر پڑ جاتی ہے کیا دیکھا ہے ابو تلہ نے آقا تلہ نہیں آ رہے ہیں بہت بڑا مجمع لے کر آ رہے ہیں اللہ ہوتا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے جوا فرمائی ہے کھانے میں برکت ہو گئی ہے حرقِ ابو تلہ فرماتے ہیں تمام صحابہ نے کھا لیا ہے لیکن پھر بھی کھانے میں کمی نہیں ہوئی ہے اللہ اللہ یونی کے نواسے کی آگ میں تشریف لائے ہوئے ہیں آج آپ کا جلسہ ہے پیغامِ حسین کیا ہے پیغامِ حسین تو یہی ہے پیغامِ حسین کیا ہے ملاحظہ فرمائیے میدانِ گرب و بلا میں آپ نے علماءِ کرام سے سما کر لیا ہے لیکن امامِ حسین کے جب گردن کر جاتی ہے امامِ حسین شہید ہو جاتے ہیں ان کے سر کو لے کر کے نیزے پر لے کر کے چلا ہے کھولی بین یزید چلا ہے سفر کرتا چلا جا رہا ہے چل کے چل کے ایک دل کے گھر کے پاس پہنچا ہے کھولی بین یزید نے کہا آج رات نہیں آرام کر لیا جائے آج رات نہیں ٹھہر کیا جائے جیسے ہی وہیں ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے چاہ دیکھتا ہے کہ گرد گھر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے تائیمہِ حسین کا قتل کرنے والا کامائیتانِ قیامت میں وہ شفاق کی امید بھی رکھتا ہے اللہ حبی پر کھولی بین یزید لرزہ برندام ہو گیا ہے پادری کو بلایا اے پادری بتا یہ لکھنے والا کون ہے یہ لکھنے والا کون ہے یہ کس نے تحریر کیا ہے پادری نے کہا آنے والا کون ہے آج تو لوگ آتے گئے لیکن کس نے تحریر کے بارے میں نہیں پوچھا ہے تحریر کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے اللہ حبی پر آخر کار یہ کون ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے کہا بتاؤ یہ کس نے لکھا ہے پادری نے کہا میں بھی نہیں جانتا ہوں میرے باپ نے بھی نہیں بتایا ہے میرے دادا لکھر دادا نے نہیں بتایا ہے تب تک پادری کی نظر امام حسین کے سر مبارک پر پڑ جاتی ہے پادری نے کہا یہ کن کا چہرہ ہے یہ کن کا سر ہے ایسا سراج جگ میں نے دیکھا نہیں تھا ایسا چہرہ میں نے دیکھا نہیں تھا جلوہ ہی جلوہ نظر آ رہا ہے جمال ہی جمال نظر آ رہا ہے اے آنے والے بتاؤ یہ کس کا سر ہے کہا یہ حسین کا سر ہے کہا کون حسین جو نبی کے نباو سے ہے علی جمورتدہ کے نور نظر ہے فاطمہ جو جہرہ کے لکھے دگر ہیں کہا کہاں وہی حسین کا سر ہے پادری نے کہا کہا تا ایک راہ کے لیے مجھے ناعت دوگے پادری نے جب کہا ہے کھولی ٹھین یزید نے کہا ایک ہزار میں دینار نوں گا تب میں دوں گا پادری راضی ہو گیا میں ایک راہ کے لیے مجھے دے دیا جائے میں ایک ہزار میں دینار دوں گا ایک ہزار میں دینار نوں گا ایک تک periodically پر رکھا ہے راہ جاتی گزر جاتی ہے کائنا کا انسان سوتا ہے پادری جاگ رہا ہے امام حسین کے سر انور کو دیکھ رہا ہے پادری پیان کرتا ہے امام حسین کے سر چلے کر اور سر چلے کر آسمان تک ایک نور کا فوارہ ندر آ رہا ہے ایک نور کی روشنی ندر آ رہی ہے پادری قریب آ رہا ہے لگتا ہے لب ہل رہا ہے لگتا ہے جبان چل رہی ہے جب پادری قریب آیا تو کیا دیکھایا امام حسین قرآن کی تلابت کر رہے ہیں امام حسین قرآن پڑھ جے ندر آ رہے ہیں پادری نے کہا اے حسین کبا ہو جاؤ زندگی تو اسی کا نام ہے پردگی تو اسی کا نام ہے کھول پہ گیا ہے گردن کٹ گئی ہے پھر بھی قرآن کی تلابت کر رہے ہیں اے امام حسین کبا ہو جاؤ میں آپ کی زندگی کو دیکھ گئے میں قلمہ رسول پڑھتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہوں وہ امام حسین ہے میڈانے کر وہ بلا میں رہے اسلام کو بچا جے رہے وہاں سے چلے ہیں نیزے پیسر ہیں قرآن جو ہے قرآن سناتے نظر آ رہے ہیں اسلام کو پھیلاتے نظر آ رہے ہیں یہ تو حسین کی بات ہے یہ تو امام حسین ہے امام حسین کا یہ پرغام تھا اے دنیا والوں اے جبانے والوں نبی کے چاہنے والوں نماز نہ چھوڑتا قرآن کی تعلیم کو نہ چھوڑتا تر تر گیا ہے تر تر جدا ہو گیا ہے لیکن پھر بھی قرآن کی چلاوت کرتے نظر آ رہے ہیں اور قرآن کی انظمت تو یہ ہے قرآن کی شان تو یہ ہے جو پیوان دیا ہے امام حسین نے جو تلاوت دیا ہے امام حسین نے سیدو شہدان ہے جو تلاوتی ہے نبی کون و مکا ہے نبی کے ساتھ جبرین امی ہے سیدو ملائکا ہے روح الامی ہے جلے جا رہے ہیں سفر کرتے جلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا المقتصر پیارے آقا نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا اے جلیلی امی ہاں ہاں میرے آقا پیارے آقا نے فرمایا آدم کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے موسیٰ کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے عیسیٰ کا زمانہ تُو نے دیکھا ہے نبیوں کی قطاریں تُو نے دیکھی ہے علماء کی جماعتیں تُو نے دیکھی ہے شہدہ کی جماعتیں تُو نے دیکھی ہے مشرق و مغرب کو تُو نے دیکھا ہے سمال و جلوب کو تُو نے دیکھا ہے ہاں میرے آقا میں نے دیکھا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں اے جبری جاج میرا دو سوال ہے میرا دو سوال ہے کہا یار اصل اللہ کیا ہے پیارے آقا نے فرمایا اے جبری نیمی جنت میں جو نہریں جاری ہیں یہ کہاں سے جاری ہیں اور دھوسرا یہ ہے یہ نہرے کہاں جمع ہوتی ہیں پیارے آقا نے دو سوال فرمایا ہے سیدن ونائے کھاؤ جبریل امین اردجہ میرے آقا یہ نہرے کہاں جمع ہوتی ہیں جبریل کو معلوم ہے لیکن کہاں سے جاری ہے جبریل کو نہیں معلوم ہے میکائل کو نہیں معلوم ہے پیارے آقا نے فرمایا یہ جبریل یہ نہرے کہاں جمع ہوتی ہیں کہا کہ انات این اکل کو اثر رب بے کائنات نے جو آپ کو ہوجے کوسر سے نوازہ ہے اسی ہوجے کوسر میں یہ نہریں جمع ہو جاتی ہیں لیکن یہ میرے آقا یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں مجھے نہیں معلوم لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی نگاہ سے خدا نہیں چھپا ہے یہ نہریں بھی نہیں چھپتی ہیں آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا گیا آواز آئی میرے حبیب سر کو اٹھا لے میرے محبوب سر کو اٹھا لے میں نے سر کو اٹھا لیا ہے اور اٹھا لینے کے بعد میں نے کیا دیکھا جلوہ ہی جلوہ دیکھا گمبت ہی گمبت دیکھا میں نے ایک گمبت کو دیکھا گمبت میں چار پایا تھا ہر پاہے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تحریر ہے تعلہ ہے اتنا بڑا تعلہ ہے اگر ساتھوں زمین اور ساتھوں آسمان کو اگر کالے کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایسا ہی لگے گا کہ ایسا کے ایک بلند پہاڑ پر ایک چھوٹا چھو پرندہ بیٹھا ہو جارے آقا فرما کہا میں گمبت کے قریب چلا گیا میں سوچا کہ یہ اندر جاؤں گا لیکن تعلہ mıغا ہوا ہے اللہ کے نبی نے ارض کیا مونہ اس کے اندر میں داخل ہونا چاہتا ہوں رم نے فرمایا میرے حبیب اس کے اندر داخل ہو جاؤں اللہ کے نبی نے ارض کیا معنی اس میں تو تعلہ mıغا ہوا ہے تاکہ میرے حبیب اس تعلے کی چاہ بھی میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے بنا دیا ہے بسم اللہ کی تلاوت کرتا جائے گا چالہ بھی کھل جائے گا دروازہ بھی کھل جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ کی تلاوت فرمائی ہے دروازہ بھی کھل گیا ہے میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے میں نے جب غور سے دیکھا ہے میں نے کیا دیکھا بسم اللہ میں جو نیم ہے اللہ نے ایک پانی کی نہر جاری فرمایا ہے اللہ نے جو ہے ہے اسے ایک جود کی نہر جاری فرمایا ہے رحمت میں جو میم ہے ایک جو ہے شاہت کی نہر جاری فرمایا ہے اور رحیم میں جو میم ہے ایک شراب انتہورہ کی نہر جاری فرمایا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب گواہ ہو جاؤ اگر جنگا میں کوئی میرا بندہ اگر بسم اللہ کی تلاوت کرے گا قسم ہے میری چاہتی میں اس پنتے کو میدان قیامت سے لے کر دخول جنت تھا میں ان چار جہروں سے سراب کروں گا جب بسم اللہ کا یہ عالم ہے پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا وہ امام حسین میدانی کر وہ بلا میں اسلام کا پیغام دے رہے ہیں سجدے کا پیغام دے رہے ہیں سجدے جو ہے سکیائی کا پیغام دیئے ہیں امام حسین نے ان چاپ کا پیغام دیئے ہیں طریقہ تو شریعت کا پیغام دیئے ہیں امام حسین نے اگر غلام حسین بننا چاہتے ہو اگر غلام حسین کہلانا چاہتے ہو امام حسین نے جو پیغام دیا ہے اوہ پیغام پہ عمل کرو اور نمازیں ادا کرو قرآن کی تلاوت کرو علماء کی قدر کیا کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یشوا یوم القیامت سلاسدل علم بیاؤ سمال علماء سمال شہداؤ میدان قیامت میں تین گروہ ہوگا جو شفاعت کرے گا پہلا گروہ بیعہ کا ہوگا دوسرا گروہ علماء کا ہوگا تیسرا گروہ شہدہ کا ہوگا تو میرے محترم دوت بلگو ہمارے ایک بہت دور سے تشریف لائے گے شاید تشریف لائے گے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگوں کی گفتگو کم سماد کیجئے آنے والے شورا اور خطبہ کی گفتگو آپ زیادہ سماد کرنے کی کوشش کریں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس لیے میں سوچتا ہوں اس لیے میں سوچتا ہوں